بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر اس پر اس کو کچھ محافظہ دیتی ہے وہ جائز ہے لیکن ایک بات یاد رکھیں ایک سب سے بڑی مشکل جو ہے نو یہ ہے کہ ہر آدمی دین کے مسئلے میں جان چڑھا تھا مسئلن حج کی بکری ہے اس کا افضل یہ ہے کہ آدمی اپنے ہاتھ سے نہیں بکھا میرے آقا نے رحمت دو جہانے صدی اللہ علیہ وسلم نے ایک سو اونٹ قلبان فرمایا جن میں 63 اونٹ حضور نے اپنے ہاتھ سے دوے کی باقی حضرت علی کو وقیل بنایا تو اب مسئلہ سمجھئے کہ افضل تو یہ ہے کہ حج بے آئے ہیں تو تکلیف برداشت کریں اور لوگوں کو پیسے نہ دیں خود اپنے ہاتھ سے منڈی میں جا کے مکری خرید کے خود زیبے کریں اگر منا میں رش ہے مکہ میں کر سکتے جبل نور میں کر سکتے ایک جگہ تو نہیں ہے کئی جگہ ہے اچھا اگر بفرد محال نہیں بھی کر سکتے تو پھر جس آدمی کو پیسے دے رہے ہو اس کو باقیدہ وکیل بناو کہ جی یہ ہماری چار بکریاں ہیں یہ چار نام ہیں ہم آپ کو وکیل بناتے ہیں اور وہ سب کہیں یعنی آپ نے کہہ دی آپ بیوی نے نہیں کہا اس کے قربانی نہیں ہوگی جس کو وکیل بناے وہ بھی کہیں کہ میں نے وکیل بنایا ہے میری قربانی کا اور پھر جب وہ قربانی کریں تو واقعیدہ نیت کریں کہ میں بطور وکیل یہ بکری فنا کی طرف سے دیمے کر رہا ہوں یہ نہیں ہے کہ ایسا بچیلی پھیل تجھل جائے وہ تو دائے ہو گئی وہ تو کسی کی بھی قربانی نہ ہوئی اس لیے ضروری یہ ہے کہ پہلے خود کرو خود نہیں کر سکتے ہو تو وکیل بناو اور وکیل بھی اتنا دیاندار ہو کہ ہر بکری پر اس بندے کا نام لے کے زبے کریں اور زبے کرنے کے بعد تمہیں اطلاع کریں ٹیلی فون پر کہ تمہاری یہ بکرییاں اتنے فلاں 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 کی زبے ہو گئی ہیں اب آپ اپنے بال کھٹا سکتے ہیں کیونکہ ہنفی مسئلک میں تلقیل لازم ہے کہ پہلے کنگری مارے پھر قربانی کرے پھر سال پڑھائے اس میں اگر ایک دن لگ جاتے لگ جائے احرام میں رہنا ہے اور کیا تلقیل ہے دس کو نہ ہوئیں گیا لیکن تم حاج کو کوئی ایسے ایک رواج اور میلہ تو نہ سمجھو میرے بیعتیں گئے تھے اتنام علیکم کو ہو گیا بس ہو گیا حاج فرض ہے اللہ کا اللہ نے حاج فرض فرمایا حضور پاک نے حاج کر کے دکھلایا اس لئے یہ میں حربانی کرے یہ جو آج کا رواج ہے کہ جا کے ٹوکن خرید دیا کسی ایجنٹ کو پیسے دے دی ہے اپنے گروپ لینر صاحب کو پیسے دے دی ہے وہ جا کے جہاں مرتی ہے ہمارے مکریوں کو سعودہ کر دیں یہ بات غالتا ہے باقی مانتا کوئی نہیں ہر کوئی جان چھوڑاتا ہے ہمارے ذمہ یہ ہے کہ ہم مسئلہ بتا دیں آگے جمعری مرضی ہے کرو نہ کرو اپنے حاج خلاف کرو ہم بکری ضائع کرو تو ہم برگری ہے اور اسی طرح یہ بھی اچھا بسرم بار لوگوں کے دوست ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم آپ کی بکریوں لے کے اپنے گھر کھڑی کر دیتے ہیں آپ کنگری مار کے آئے ہیں اور یہاں اپنے سامنے دے بکرہ ٹھیک ہے لیکن اگر وہ حدود حرم سے بائے رہے تو پھر بھی آپ کی خطبائی کی ہو لازم حد حرم کے اندر باقی تمہاری مرضی ہے حج سمجھے یا مزاق سمجھے